tag tv ups you about corona situation in Canada and around the globe daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at tag tv مسلمان بزنسمن کو دہشتگرد کہنے والے سیاستدان کو 18 ماہ قید کی سزا ملزم نے تاجر کے لیے دہشتگرد اور بچوں کی قاتل جیسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے ملزم کو سال دوہزار سترہ میں ڈھائی ملین کانیڈین ڈالر کا بھی جرمانہ کیا گیا تھا کانیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں واضح کمی اونٹیریو میں بچوں کے ریپٹ اینٹی جن ٹیسٹ کیے جانے کا امکان صوبائی حکام کی جانب سے پابندیوں میں بھی نرمی کر دی گئی کینڈرہ میں کورونا وارث کا پھیلاؤ جاری مریضوں کی مشمیتہ تھا سولہ لاکھ تینٹالیس ہزار چار سو بیس تک جا پہنچی مورنہ نے ہیلتھ کینیڈا سے ویکسین کے بوسٹر شارٹ کی منظوری کے لیے درخواست دی فیس بک پر ازام لگانے والی سابق احتدار امبیقی سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش سابق احتدار نے کہا ہے کہ فیس بک بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہے فیس بک انتظامیہ عوامی مفاد پر کاروباری مفاد کو ترجیح دیتی ہے برطانیہ کے خصوصی ایل جی کے افغانستان کے نائے وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات ملہ برادر کا کہنا تھا کہ عالمی قوتیں بھی ہماری حکومت کو تسلیم کر کے منجمند فنس کی بحالی پر خور کریں اقلیتوں اور خواتین کو تحفظ اور شریعت میں حاصل حقوق فراہم کر رہے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثر افراد کی تعداد 23,66,16,000 سے تجاوز کر گئی موزی وارث سے مواتر تالیس لاکھ 32,92 ہو گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹیک ٹی وی کی بنیل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کینیڈا میں ایک مسلمان کاروباری شخصیت کو دہشتگرد سے تابیر کرنے والے ایک سیاستدان کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے کیون جانسن کو سزا کے علاوہ توہین عدالت کے مقادمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں ایک مسلمان کاروباری شخصیت کو دہشتگرد سے تابیر کرنے والے ایک سیاستدان کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے کیون جانسٹن کو سزا کے علاوہ توہین عدالت کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کینیڈا میں حلال ریسٹورانوں کی چین کے مالک محمد فقی کو اپنی ویب سائٹ اور سماجی رابطوں کے پیجز پر حدف بنانے والے سیاستدان کیون جانسٹن کو اٹھارہ ماہ قید کی سزا دی گئی ہے کالگری شہر میں بلدیا میئر امیدوار جانسٹن کو محمد فقی کے برخلاف سال دوہزار سترہ میں نفرت آمیس پیانات کی پاداش میں دوہزار انیس میں اڑھائی میڈین کینیڈین ڈالر کا جرمانہ کیا گیا تھا جرمانے کی سزا کو قطعی فیصلے سے منسلک کرنے والی عدالت نے اپنی پیشی میں جانسٹن کے دوبارہ محمد فقی اور دین اسلام کے خلاف نفرت پر مبنی بیانات نہ دے سکنے کو بھی اپنے فیصلے میں جگہ دی تھی کینیڈین سیاستدان کی جانب سے نفرت آمیس بیانات کو جاری رکھنے پر آنٹیریو ہائی کورٹ کے جج فریٹ میرس نے کیون جانسٹن کے بارے میں دوبارہ سے فیصلہ صادر کیا ہے فقی کے بارے میں دہشتگرد اور بچوں کے قاتل جیسے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر جج نے ملزم کے اس سے قبل کے فیصلے کی خلاف فرضی کرنے کے جواز میں اب کی بار اٹھارہ ماہ کی سزا قیت صادر کی ہے اپنے بیان میں فقی نے جانسٹن کے بارے میں لکھا میں اسے نظرانداز کرنے کے لیے بے وکوف نہیں سمجھتا خیال کیا جاتا ہے کہ کینیڈا دوسرے ممالک کو تباہ کرنے والی نفرت کے دھاروں کے خلاف ایک محفوظ ملک ہے فقی نے کہا کہ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارا عدالت نظام کینیڈا میں نفرت کو سنجیدگی سے لے رہا ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارث کے پھلاو میں کمی کے بعد پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے جبکہ حکام کی جانب سے سوبے کی اسکولوں میں ریپیڈ انٹی جین سکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وارث کے پھلاو میں کمی کے بعد پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے جبکہ حکام کی جانب سے صوبے کے اسکولوں میں ریپیڈ انٹی جین سکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے آنٹیریو میں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد محکمہ صحت کے حکام اور ڈاکٹروں نے شہریوں کو گھرے لو پیمانے پر تقریبات کی اجازت دے دی ہے تاہم اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ تقریبات میں شریک ہونے والے میمبران ویکسینیشن کروا چکے ہو انٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کیرن مور کا کہنا ہے کہ جس تقریب میں تمام لوگوں نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے انہیں بغیر ماس کے بھی تقریب میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے دوسری جانب چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلکی جانب سے بچوں میں بڑے پیمانے پر انفیکشن کو روکنے کے لیے اسکولوں میں تیزی سے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹوں کے استعمال کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب والدین کے گروہوں نے ریپیڈ ٹیسٹ کٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اسکولوں کے لیے کوویڈ کی جانچ کا احتمام کیا تھا فورڈ حکومت نے دو ایجنسیوں کو کہا کہ وہ کاروبار کے علاوہ کسی کو بھی یہ ٹیسٹ کٹ تقسیم کرنا بند کر دیں ویکسین ساز کمپنی موڈرنا نے ہیلتھ کینیڈا سے ویکسین کے بوسٹر شاٹ کی منظوری کے لیے درخواستی ہے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک ضروری ہو جائے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ویکسین ساز کمپنی موڈرنا نے ہیلتھ کینیڈا سے ویکسین کے بوسٹر شاٹ کی منظوری کے لیے درخواستی ہے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک ضروری ہو جائے گی جبکہ آنے والے دنوں میں ٹروڈ اور حکومت کی جانب سے وفاقی سرکار ملازمین کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد سولہ لاکھ تینٹالیس ہزار چار سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار پچاس ہو گئی ملک بھر میں پندرہ لاکھ تیہتر ہزار دس سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہیں صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نواسی ہزار اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سانت سو ستاون ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار تین سو ستانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ چار ہزار پانس سو دو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار سات سو اچھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ نوے ہزار تین سو بہتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار نو سو تیراسی ہے فیس بک کی سابقہ اہددار نے الزام آئد کیا ہے کہ فیس بک جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا کر معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہی ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں فرانسس ہاؤگن نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ فیس بک بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہے فیس بک کی سابقہ اہددار نے الزام آئد کیا کہ فیس بک جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا کر معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہی ہے انہوں نے الزام آئد کیا کہ فیس بک کی انتظامیہ کو معلوم ہے کہ اس پلیٹ فارم کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ منافع کی غرض سے ایسا کرنے سے گریزہ ہیں فیس بک کی سابقہ احتیدار فرانسیس ہاؤگن نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ بیان بھی دیا کہ فیس بک انتظامیہ عوامی مفاد پر کاروباری مفاد کو ترجیح دیتی ہے برطانیہ کے خصوصی الچی نے افغانستان کے نائے وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی پیش کش کی وزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ کے خصوصی الچی سیمن گاؤس نے امارت اسلامی افغانستان کے نائے وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی پیش کش کی عالمی خبر اس ادارے کے مطابق برطانیہ کے خصوصی ایلچی سیمن گوز کی سربراہی میں ایک وقت نے طالبان کے نائف وزیر آزم ملہ عبدالغنیب برادر سے ملاقات کی اس موقع پر نائف وزیر آزم عبدالسلام ہنپی اور وزیر خارجہ آمیر اللہ متقی بھی موجود تھے ملاقات کے دوران برطانوی ایلچی نے اغوانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی تقسیم اور ترسیل سے متعلق تبادلہ خیال کیا اور ملک کو شدت پسند عسکریت پسندوں کی عماج کا نہ بننے دینے کی یقین دہانی کو سراہا برطانوی ایلچی نے طالبان قیادت سے درخواست کی کہ جو لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ راستے فراہم کیے جائیں جبکہ اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے اس موقع پر نائف وزیراعظم ملہ عبدالغانی برادر نے اغوان عوام کو مالی امداد کی فراہمی کی پیشکش پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامی اقلیتوں اور خواتین کو تحفظ اور شریعت میں حاصل حقوق فراہم کر رہی ہے نائف وزیراعظم نے مزید کہا کہ اغوانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی متعدد بار کرا چکے ہیں عالمی قوتیں بھی ہماری حکومت کو تصدیم کر کے منجمت پنٹس کی بحالی پر غور کریں واضح رہے کہ ملقات میں برطانوی آلچی سیمن گاؤس کے ساتھ دوہام اغوانستان کے لیے برطانیہ کے مشن کے انچارج ڈی افیرز بھی موجود تھے کورونا وارث سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وقت وارث سے اب تک سات لاکھ چوبیس ہزار سات سو اٹھائیس افرات موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ سنتالیس لاکھ اکاسی ہزار دو سو ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ چھانسٹھ لاکھ سولہ ہزار باندوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات اٹھالیس لاکھ بتیس ہزار باندوے ہو گئی جبکہ اکیس کروڑ سنتیس لاکھ چالیس ہزار ناؤ سو نوے کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ چوبیس ہزار سات سو اٹھائیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ سنتالیس لاکھ اکیاسی ہزار دو سو ہو چکی ہے بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ اونانچاس ہزار پانس سو ارسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھائیس لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے امواد پینسٹھ ہزار ایک سو سنتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز بہتر لاکھ چھانوے ہزار آٹھ سو انناسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیرانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار سانسو تیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ ممرکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار تین سو ستاون تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیک ٹی وی